اسلام علیکم دوستو آج ہم سوشل ورک کی بات کریں گے پی جی انٹرنس ٹیسٹ سوشل ورک جو کشمی انورسٹی کا ہونے والا ہے تو اس میں کچھ بچوں کو کنفیوزن ہے کہ جو اس کا سیل بس ہے اور جو اس کا ایکزمیشن پیٹرن ہوگا وہ کیا ہوگا تو اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے تو دیکھتے ہیں پہلے جو ہمارا پی جی انٹرنس کا سیل بس ہے 2022 کا جو بھی بچہ انٹرنس دینا چاہتا ہے سوشل ورک میں تو اس کے لئے میں بتا دوں اس کے لئے جو الیجیبلٹی ہے that is گریجویشن تو اس میں کوئی سپیشلائزیشن کی ضرورت نہیں ہے اینی گریجویٹ کے نے اپلائی اور اب تو آپ نے اپلائی بھی کیا ہوگا اب اس کا ڈیرچیٹ بھی آ گیا ہے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ جو سوشل ورک ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے اور اس کا بہت زیادہ سکوپ بھی ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں جتنی بھی آج کل ہماری انجیوز ہوتی ہے یا جتنے بھی ہمارے انٹرنیشنل نیشنل آرگنیزیشنز ہیں وہاں پر سوشل ورک کی امپورٹنس ہے تو سوشل ورک میں جب انٹرنس آپ دینا چاہتے ہیں تو اس میں بولا گیا ہے کہ ایک کنڈیڈیٹ اپیرنگ فار ایمی سوشل ورک شال ہیوٹو اپیر انٹرنس ٹیسٹ بیسٹڈ آن ٹو پیپورٹس آن ای سنگل ڈی وید پیپر ون ان دہ فور نون ان پیپر سیکنڈ ان دہ آفٹرنون تو اس کا جو ہے دو پیپورٹس ہوں گے پیپر ون ان پیپر ٹو اور جو کوششن پیپر ون جو ہے اس میں سکسٹی مالٹیپل چوائس کوششنز ہوں گے جیسے باقے اگزامز میں ہوتا ہے اور اس کے بعد جو پیپر ٹو ہے اس میں ڈسکرپٹیو کوششنز ہوں گے یعنی فور کوششنز کیرینگ سکسٹی مارکس تو دونوں پیپورٹس کے ڈائی ڈائی گھنٹے ہوں گے اور پھر اس کے بعد دونوں پیپورٹس کو ایویلیویٹ کیا جائے گا اب اس کا سیلیبس اگر ہم دیکھیں جو کوششن پیپر فرسٹ ہوگا اس میں فیفٹین یونٹس رکھے گئے ہیں اور یہ ایم سی کو ٹائپ کا ہوگا لائک جو فرسٹ یونٹ ہے اس میں سوشل ورک میننگ گولز اوبجیکٹیوز سکوپ یہ جو ہے اس میں اسی سال ایڈ ہوا ہے کہ سوشل ورک کے بارے میں انٹرڈکشن آپ کو لینا ہے اس کا سکوپ کیا ہے اس کے اوبجیکٹیوز کیا ہے اس کے ریلیشنشپ کیا ہے اور اس کے کریٹرسٹکس کیا ہے اس میں آپ کو کوششنز فور پوچھے جائیں گے اور ان کے مارکس بھی چار ہوں گے پھر ہمارا سیکنڈ یونٹ اس میں ہے ہسٹری آف سوشل ورک ان ویسٹ یوکی اینڈ ایس ای ہسٹری آف سوشل ورک ان انڈیا میتھڈس آف سوشل ورک سوشل کیس ورک سوشل گروپ ورک کومیونٹی آرگنیزیشن تو اس کے بھی فور مارکس ہے اور اس پہ بھی فور کوششن پوچھے جائیں گے then we have third unit that is supports, events, awards, international organizations, United Nations, South Asian Association for Regional Corporation, Non-Alignment Movement, North Atlantic Treaty Organization, International Monetary Fund, World Bank, OPEC and BRICS یہ جتنے بھی international organizations ہے ان کے بارے میں questions پوچھے جائیں گے اور اس کے بھی فور مارکس ہے فور questions ہوں گے then fourth unit میں آتا ہے books and authors لیکن recent abbreviations, inventions and discoveries تو جو abbreviations ہے جو inventions ہے جو discoveries ہے سائنس کے فیلڈ میں تو اس کے بھی فور مارکس ہوں گے then unit five آتا ہے general science جو 10th level کا ہوگا یعنی basic science جس میں universe, solar system, units of measurement, human body, food, nutrition, vitamins, hormones and diseases اس میں بھی چار questions پوچھے جائیں گے اور اس کے بھی چار مارکس ہوں گے then unit six جیографی یعنی یہ بھی 10th level کا ہے جس میں natural regions of world, soil, climate, seasons, temperature, mountains, oceans, lacs, rivers, earthquake, rain, population of India, distribution, composition, growth and migration, national resources, renewable and non-renewable تو یہ اس کے بھی فور مارکس ہوں گے then we have unit seven جس میں indian constitution, preamble, citizenship, fundamental right to direct principles of state policy fundamental duties, constitutional context of indian administration, president, prime minister, governor, chief minister, niti ayog یعنی planning commission, finance commission, election commission, supreme court, high courts اس کے بھی فور مارکس ہے اور فور قوششنز ہے then we have eighth unit that is state, sovereignty, citizenship, nation, rule of law, bureaucracy, panchaiti rai, democracy, monarchy, oligarchy, aristocracy, party system, formals of government, federal and unitary یہ political science والوں کے رہے بڑا easy رہے گا فور مارکس then we have history, indian history جس میں مغل پیرڈ, indian freedom struggle ہوگا یہ بھی چار مارکس ہوں گے اور unit ten جو ہے that is famous personalities like سومی ویبے کانندہ مادر ٹیری سام مہتمہ گانڈی جوالال نہرو جوتی با فولے بابا امبیت کر بیار امبیت کر انہہزارے تو یہ فور مارکس اس سے بھی آپ کو پوچھے جائیں گے جو famous personalities ہے social reform moment جو ہے برہموس ساماریا سامار legal moment civil rights یہ بھی چار مارکس پوچھے جائیں گے اور unit 12 جو ہے that is society groups community norms values جو ہے family وغیرہ یہ بھی آپ کو فور مارکس then 13 جو ہے weaker section جس میں women, children age and persons شرول کارشورل tribes OBCs کے بارے میں پوچھا جائے گا اور اس میں بھی فور مارکس ہے پھر ہے 14 جس میں developer programmers in india جس میں ICDS طریقہ یہ جتنی بھی سکیموس government top india کی ہے ssa وغیرہ تو اس سے بھی چار مارکس ہوں گے and last one is social environment issues like salamose unemployment poverty population تو اس سے بھی آپ کو جو ہے چار مارکس پوچھے جائیں گے تو یہ جو ہے یہ paper first ہوگا جس میں آپ کو 60 MCQs ہوں گے اور syllabus جو ہے paper second بھی اس میں ہے جس میں descriptive questions پوچھے جائیں گے four questions ہوں گے 60 مارکس کے تو یہ بھی evaluate کیے جائیں گے اور یہ four questions کا جو syllabus دیا گیا ہے وہ already ہم نے جو اوپر پڑا اسی میں سے انہوں نے نکالا جیسے society community association social social welfare تو اس سے آپ کو جو ہے descriptive question پوچھا جائے گا question number one جس کے پندرہ مارکس ہوں گے پھر دوسرا unit ہے social problem جس میں poverty illiteracy unemployment crime drug addiction gender یہ جو ہے social problem تو اس میں pandemic covid 19 بھی رکھا گیا ہے تو یہ بھی اس میں بھی پندرہ مارکس ہوں گے پھر development کے بارے میں social economic indicator بنچائی تیراج national international organization جو ہے role of volunteer organization اس میں بھی پندرہ مارکس کا question ہوگا پھر fundamental rights جو ہے constitution of india directive principles جو ہے اس سے بھی آپ کو جو ہے پندرہ مارکس کا question ایک آئے گا and then we have یہ جو ہے total four questions ہوں گے پندرہ پندرہ مارکس کے 60 مارکس کا question یہ ہوگا descriptive pattern تو اس طرح یہ دون paper evaluate کیے جائیں گے اور اس کے بعد آپ کا merit بنے گا تو یہ دون paper اس کے لئے اگر آپ بک recommend کرنا چاہتے تو میں بتا دو آپ کو اس کے لئے آپ مومتہ spectrum master social work جو ہے یہ book آپ لائے جس کا راکی محمد زیا ایک اثر ہے اور اے آر راہی دوسرا آثر ہے اس میں یہ سارا silver جو ہے آپ کا cover ہوگا جو بھی ہم نے ابھی unit discuss کیے unit one سے لے unit fifteen تک mc ques جو ہے اس میں آپ کو theory بھی ملے گی descriptive plus mc ques تو یہ سارے paper اس میں آپ کو ملیں گے اور ساتھ ہی 2010 سے لے 2021 تک جو previous papers ہے کشمی انیورسٹی کے وہ بھی یہاں پہ آپ کو solver مل جائیں گے تو یہ book میں آپ کو recommend کرتا ہوں اس book آپ پڑھ لیں اس میں سارے chapter details میں discuss کیے گئے ہیں اور ساتھ ہی جو previous papers papers ہے ان کے اوپر بھی آپ نظر رکھیں کیونکہ جو previous papers papers ہوتے ہیں بڑے important ہوتے ہیں اس سے آپ کو ایک idea ملتا ہے کہ paper pattern کیسے آتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کی تیاری کریں اور اس میں جو difficulties آپ ہوں گی آپ ہمارے ساتھ youtube چینل پہ بیٹھے ہیں راکیب زیا کی ڈیوٹی چوار دیکھ رہے ہیں تو اس میں شیئر جس میں آپ کو study material بھی provide کیا جائے گا کیونکہ time بہت کم ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی تیاری کریں انشاءاللہ آپ کا سیلیکشن ہو جائے گا خدا حافظ